بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت نجفی اشرف سے کربلا معلہ کی جانے پیدل سفر کر رہا ہوں اور اس سفر کے دوران جو حضرت کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آج پوری دنیا کے لیے یہ ایک درس ہے کہ جس مظلوم حسین کو اسی کربلا کے جنگل میں گھیر کے تین دن کا بھوکا پہ ایسا شہید کیا گیا تھا آج اسی کے نام کی سبیلیں قدم قدم پہ نظر آ رہی ہیں آج اسی کے نام پہ لنگر قدم قدم پہ نظر آ رہے ہیں آج اسی کے خدمتگار اس کے زوار کی خدمت کے لیے قدم قدم پہ نظر آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لپیٹے ہوئے بزرگ آہستہ آہستہ کربلا کی جانے پڑھے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لبوں پر ایک ہی آواز ہے لپے کیا حسین یہ سوق میں ڈوبا ہوا سفر یہ درد و علم میں ڈوبا ہوا سفر کہیں نوہوں کی صدائیں کہیں مرسیوں کی صدائیں کہیں ملسوں کی صدائیں کہیں رونے والوں کی آوازیں مجھے تو اس وقت وہ کربلا یاد آ رہی ہے کہ جب گیارویں محرم کو میرا چودھا امام اسی کربلا سے اسیر ہو کے چلا تھا تو چہرے کا رنگ گدل گیا تھا جناب زینبہ کورا میں پوچھا تھا میرے لال یہ چہرے کا رنگ نہیں گدل گیا ہے تو آپ نے طلب کے فرمایا بھوکی اممہ اس بیٹے کا حال کیا ہوگا جس کی نظرے کے سامنے اس کے باپ کا جنازہ بے گورے کفن پڑا ہو تو زینبہ کمرہ نے طلب کے کہا تھا میرے لال صبر کرو یہ آج کی کربلا ہے کہ جب میرا ماجایا حسین بے گورے کفن جلدی لیتی باپڑا ہے نظرے کیسا وقت آئے گا کہ جب خدا میرے حسین کے چاہنے والوں کو زوار کی شکل میں اسی کربلا بھیجے گا یہی میرے حسین کا روضہ بنے گا یہی چاہنے والے آئیں گے اور میرے حسین کی نیارت کریں گے میں دعا کرتا ہوں کہ پرورددارہ تمام ظاہروں کی نیارت کے قبول کرنا اور یہ ہر درہ کی آفیس سے محفوظ رکھ اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں گی گورے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں انہیں اس بات کی تو بھی خدا فرما کہ وہ جیتے جی حسین کا روضہ دیکھ لیں اور حسین کے روضے کی زیارت کر لیں ہم گراہ ایجنسی کے شکر بزار ہیں کہ انہوں نے اس سفر کربلا کا کمریچ کیا اور ہمیں اس بات کا موقع ہونائے فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں عربین مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کر سکیں موسیقا